بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلری کیا ہے ان کے پرموشن وغیرہ کیا کرائیٹریہ ہے ایکسپیرینس چاہیے یا نہیں چاہیے میڈیکل ٹیسٹ کب ہوگا تو اوورال کافی سارے سوال آ رہے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا ایک ٹیوٹیوریل بنا دیوں تاکہ ساری کے سارے انفرمیشن ونس آپ لوگوں کو ڈیلیور کر دوں اور دوسرے نمبر پہ انٹیمیٹ کر دوں کہ ہمارے جو ان کے گروپس کون سے ہیں آپ ان گروپس کو بھی جو بھی اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتا ہے اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ میں انٹ پہ جو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان کے لنک ورڈس ایپ گروپس کے بھی اور فیس بوک گروپ کا بھی ایک پیج بنا کے گروپ بنا کے اس کا میں لنک شیئر کر دوں گا آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس کو جائن کر سکتے ہیں تو اس سارے ٹیوٹیوریل میں آج میں تھاری کی ساری جو انفرمیشن آپ لوگ چاہتے ہیں وہ بتاؤں گا یہ بتا دیا میں نے کہ گروپس فیس بوک اور ورڈس ایپ کے جو ہے ان کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور کیس نمبر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں 226 2019 کا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور ایڈ نمبر 10 ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ایڈ نمبر 10 ہے اور کیس نمبر اس کا 226 2019 یہ گریڈ 16 کی جاب ہے اور اس کے یونی فارم پہ اگر بات کریں تو یہ یونی فارم ہے میل کا اور یہ فی میل کا ڈریس ہے اور یہ بھی افسرز کا ڈریس ہوتا ہے سرمونیل ڈریس اچھا اس کی الیجیبیلیٹی پہ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے یہ پرمنٹ جاب ہے پروبیشنری پریڈ پہلے سال کا ہوتا ہے سیلیکشن کے بعد وہ جب پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد پرمنٹ ہو جاتے ہیں تو اس پہ کوئی چانس کوئی نہیں ہوتا اگر کوئی آپ کے کردار میں آپ کے انداز میں آپ کے کوئی ایسی چیز نہ ہو تو ادروائز ایک سال فارمیلٹی ہوتا ہے یہ پرمنٹ جابز ہوتی ہیں اور ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اس کا ٹائٹل ہے اس ایف یہ کیبنیٹ سیکٹریٹ ایوییشن کے اندر آتی ہے اور اس کی منیمم کالیفیکیشن جو بانگی گئی ہے وہ بیچلر ڈگری ہے اور مزید کی بات ہے اس میں کوئی سیکنڈ اور تھرڈ ڈیویین کی کوئی ذکر نہیں آپ کے بیچلر ہونا چاہیے اور کوئی ایکس کے لیے ایکسپریئنس بھی نہیں مانگا گیا فیزیکل سٹینڈر جو ہے فٹنس کا وہ منیمم جو ہے ہائٹ میل کے لیے پانچ فوٹ چھئے انچ ہے اور فی میل کے لیے جو ہے پانچ فوٹ دو انچ ہے اور سینٹی میٹرز میں اگر دیکھیں تو میل کی وہ ون سکسٹی ایٹ سینٹی میٹر بنتی ہے اور فی میل کی ون فیفٹی سیون سینٹی میٹر بنتی ہے ویٹ کی بات کی جائے تو میل کے لیے ایک سو چھ پاؤنڈ یعنی کہ فارٹی ایٹ پوائنٹ ون کیجی ہونے چاہیے اور فی میل کے لیے فارٹی فائیو کم ویٹ ہونا ضروری ہے اور جو میل ہیں ان کے لیے چیسٹ کی جو ہے وہ تھارٹی ٹو سلائش تھری بائیس فور ہے یعنی کہ ایٹی تھری سینٹی میٹر اور ایکس پینڈڈ یعنی کہ جب آپ اس میں سانس بڑھتے ہیں اور پھولاتے ہیں چھاتی کو تو آپ کی جو ہے اس کی ہونی چاہیے جسامت وہ تھارٹی فور سلائش تھری بائی فور ہونی چاہیے اور سینٹی میٹر میں دیکھیں تو ایٹی ایٹ سینٹی میٹر پھولاؤں کی ساتھ ایج لیمٹ جو ہے وہ 20 سے 28 تک ہے اور 25 سال کی ہر ایک کو ریلیکسیشن ہے جنرل ایج ریلیکسیشن یعنی کہ 33 یر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ سرونٹ ہوگا تو اس کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے اس کے علاوہ نمبر آف ویکنسیز کی بات کی جائے تو 79 ویکنسیز ہیں اور جو اس میں اوپن میریٹ پہ ہوں گی وہ 6 ہوں گی اس کے علاوہ جو پروینشل وائز ہیں وہ ہیں پنجاب کی 39 ہیں اور اوپن میریٹ پہ 34 ہیں وہ مینکوٹا جو ہے 3 ہے اور منیارٹیز کا دو سیٹیں اس کے لیے مختص ہیں سندھ روٹل کی بات کی جائے تو 9 اوپن میریٹ پہ ہے 9 ہے ٹوٹل اوپن میریٹ پہ 8 ہیں اور فیمیل کے لیے 1 ہے سندھ اربن کی بات کی جائے تو 7 ہیں ٹوٹل اس کی سیٹیں اور 6 ان میں سے اوپن میریٹ پہ ہوں گی اور منیارٹیز کے لیے 1 ہوگی اس کے علاوہ KPK کی بات کی جائے تو 8 سیٹیں ان کی اور 7 اوپن میریٹ پہ اور 1 فیمیل کے لیے بلوچستان کی بات کی جائے تو 5 سیٹیں اوپن میریٹ پہ 4 ہیں اور 1 فیمیل کے لیے جی بی فاتا کی بات کی جائے تو 3 ہیں اور AJK کی 2 ہیں بوت میل اور سب کے لیے ہیں اور سب ایلیجی بلینس کے لیے اچھے یہاں پہ ایمپورٹن بات ہے تو پہلے آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا جو کہ FPSC کنڈکٹ کرتا ہے 100 مارکس کا MCQs کا اس کے سیلیبس پہ بھی بات کریں گے تو یہ پہلے آپ کا ہوگا اس میں جو شارٹ لسٹیڈ ہوں گے ان کو میڈیکل کے لیے بلایا جاؤ گا اور ASF خود میڈیکل کرے گا آپ کو میڈیکل کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے سیلری جو ہے وہ تقریبا 55 سے 60 تک ہے منتھلی اور جو پرموشن کی بات کی جائے تو یہ بڑی attractive جاب ہے ASF نے کافی اس کا structure بہتر کر دیا جب انسپیکٹر آپ جاتے ہیں تو اس کے بعد assistant director AD اور اس کے بعد DD deputy director اور اس کے بعد director کی پرموشن تاک یہ جو ہے اور پھر director جنرل اس کے ہوتا ہے تو director تک نارملی 19 grade تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے جو بندہ قابل ہوتا ہے اور محنت کرتا ہے تو posting کی بات کی جائے تو جتنے بھی air ports ہیں پاکستان میں ان پہ آپ کی transfer ہو سکتی ہے تو آپ نے mentally ready رکھنا ہے آپ نے آپ کو کہ اگر آپ جائن کریں گے تو آپ کی posting بھی اس میں ہو گی فسیلیٹیز بہت ہیں education آپ کے بچوں کو medical facilities اس کی لب accommodation اور میں نے ان کا area دیکھا ہے گراؤنڈ وغیرہ اور جو بھی سہولیات ہوتی بڑی ان کی اپنی clones ہوتی ہیں اور کافی سہولتیں ملتی ہیں تو مطلب وہ پریشانی والی بات نہیں کہ کوئی سہولت ملے گی نہیں فل protocol ہوتا ہے اور ان کے پاس inspector اس کو گاڑی بھی ملی ہوتی ہے اس کے لئے ائرپورٹ پر تقریباً ایک ائرپورٹ پر چار سے پانچ inspector ہوتے ہیں اور ان کو ایک ایڈی ہیڈ کر رہتا ہے اس کے اندر کام کرتے ہیں assistant director کے اور بڑی پاور ہوتی ہے ایتھارٹی ہوتی ہے پوری ائرپورٹ کے مطلب اس کی جتنا بھی سٹاف وغیرہ ہوتا ہے انہیں کے اندر کام کار ہوتا ہے سیلیبس کی بات کی جائے تو اس کا جنرل سیلیبس ہے جو پارٹ ون ہے اس میں vocabulary ہوگی grammar usage sentence structure ہے اس کے علاوہ جو part 2 ہے اس میں arithmetic ہے جس میں algebra ratio percentage arithmetic mean current affair آگے ہوگا اس کے علاوہ development at national and international in the last two years تاکہ یہ cover کرے گا اس کے علاوہ پاکستان Islamic study ہے اس کے علاوہ basic level knowledge security measures to maintain law and order تو یہ سارے اس میں سے آپ کے question پوچھے جائیں گے تو جو experience ہیں ان کو میں suggest کروں گا کہ as soon as possible جیسے کہ ہمارا already جو اس course پہ ہم نے چل رہا تھا assistant director ASF کا تو اسی pattern پہ وہی syllabus ہے تو classes ہم already ان کی conduct کر بھی رہے اور material کافیت تک available بھی ہے lectures وغیرہ mcqs اور practice کے لئے موک ٹیسٹ وغیرہ تو آپ اس کو as soon as possible جائن کریں کیونکہ competition ہوگا سخت اور اگر آپ نے جائن کرنا ہے تو جائن کر لینا چاہئے کیوں میڈ دسمبر میں اس کے پیپر ہوں گے میڈ دسمبر میں اس کے ٹیسٹ ہوں گے کیونکہ ایڈ میں بھی منشن ہے اور فیز ہوگا فپیسی کا 2019 کا تو اس میں آپ کے لیٹ نہیں ہوگا زیادہ لیٹ بھی ہوا تو دسمبر کے اینڈ تک چلا جائے گا میڈ تے لے اس کے آگے نہیں جائے گا تو آپ نے آپ کو منشن ابھی سے پریپیئر کرنا کیونکہ اکتوبر ہے نومبر اور دسمبر ہے تو تقریبا دائی سے تین مینے تک آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم آن لائن اس کی تیاری جیسے دوسرے کورس اسیسٹنٹ ڈیریکٹر اسیف اسیسٹنٹ ڈیریکٹر باقی جتنے چل رہے ہیں سی ایسس کے چل رہے ہیں کورس اس کے بھی آن لائن کورس چلے گا اور اس کا ویب سائیٹ کا آڈریٹس ہے آپ اس کو وزیٹ کر سکتے ہیں www.havardacademy.com اس کی سپیلنگ آپ نے ٹھیک رکھ نہیں ہے اس کے لائن آپ کوئی سوال جواب ہو تو ویڈس ایپ سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس کے لائن آپ یاد رکھیں کہ ویڈس ایپ گروپ اور فیس بک کے جو گروپ ہیں اگر آپ اس میں